موسیقی آداب ہیدراباد آداب ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ حافظ شعب احمد خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں دردرشن چانل پر ایک خوبصورت پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے اور تدخیت و فیل میں ہم رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں داقل ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہوا جا رہا ہے اور ہم الودا جمعے کے دن آج داقل ہو چکے ہیں اب یہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہم سے جدا ہو رہی ہے تو یہ خوبصورت پروگرام میں یہ رمضان المبارک کا جاتا ہوا مہینہ ہم کو کیا درست دے رہا ہے کیا پیغام دے رہا ہے کیا میسیج دے رہا ہے اس حوالے سے ہم نے یہ خوبصورت پروگرام کو آپ کے سامنے نظر کی آئے تو جاتے جاتے ہم کو کچھ پیغام دے رہا ہے کچھ میسیج دے رہا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں چند خیمتی باتیں عرض کریں گے اور اس پروگرام کو الحمدللہ تعالی یہاں پر ہمارے پاس ہندوستان کے ایک ماہ ناس خطیب عالم باکمال تلیق اللسان فصیح الویان حضرت مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے الحمدللہ حضرت خبلہ یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ آپ تمام کے سامنے رمضان المبارک کے جاتے ہوئے ودائی کے کلمات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور رمضان کا پیغام آپ کے قدمت میں عرض کریں گے محترم سامین اگرامی ایک کہنے والے نے کیا خوب جملہ کہا کہ نہ رہے گا صدا یہ کچھ ہی دن کا مہمان ہے ماہ رمضان ہے رحمت سے بھر لو جھولیا جا رہا ماہ رمضان ہے محترم ناظرین اگرامی یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ رحمت والا مہینہ برکت والا مہینہ اور عظمت اور مغفرت والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور جاتے جاتے ہم کو کچھ پیغام دے کر جا رہا ہے ہم جاتے جاتے ہم کو ایک الودا کہتے ہوئے جا رہا ہے اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہوا جا رہا ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک نفل عبادت کو فرض کا ثواب عطا فرمایا وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتے ہوئے جا رہا ہے ناظرین اگرامی جس میں ایک فرض کا ثواب ستر فرائز کے برابر ہے محترم ناظرین اگرامی وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتے ہوئے جا رہا ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے خاص کلام پاک اپنے محبوب کے سین اقدس پہ نازل فرمایا ناظرین اگرامی وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہوا جا رہا ہے جس مہینے میں اللہ نے صبر کی تلخین ہمیں عطا فرمائی یہ صبر کا مہینہ فرمایا وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہوا جا رہا ہے جو ہمدردی کا مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کو اور ہم سب کو ہمدردی کے جذبے سکھائے گئے ہیں محترم ناظرین اگرامی وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہوا جا رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب خدر کہتے ہیں اور جو اس میں جاگ لیتا ہے اللہ اسے ہزار مہینوں کا ثوابتہ فرماتا ہے اب یہ عظمت والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہوا جا رہا ہے تو جاتے جاتے یقینا کچھ پیغام دے کر جاتا ہے جاتے جاتے کچھ ہم کو نصیحت کرتا ہوا جا رہا ہے اور یقینا یہ نصیحت اور یہ پیغام ہم حضرت قبلہ کے زبان سے سنیں گے آئیے اس الودائی پروگرام کو اور اس ماہ رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز ہم آیات بگینات کے ذریعے کریں گے میں گزارش کروں گا خاری قرآن جناب محمد فرطاللہ شریف صاحب سے کہ وہ آیات بگینات کے ذریعے اس مبارک محفیل کا اور مبارک پروگرام کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم ذہلک الكتاب لا ریب فیه حدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم یونفقون والذین یؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وَبِالْآقِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب خاری محمد فرطاللہ شریف صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت لبے میں اور خوبصورت آواز میں آیات بینات کے ذریعے اس خوبصورت میں فل کا آغاز فرما رہے تھے اور بڑی خوشی ہوئی کہ جن آیتوں کو منتخب کر کر انہوں نے کلام کا آغاز کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہے فرمایا کہ ذالکل کتاب اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالکل کتاب اللہ رعی بحفی محترم ناظرین گرامی یقینا یہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ جس کو خوران کا مہینہ کہا جاتا ہے اور ہر کتاب جب شروع ہوتی ہے تو مصنف لکھنے والا مولف لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہو جائے اگر کوئی اس میں نقص رہ جائے اگر کوئی اس میں خامی رہ جائے تو فلاں پتا میرا پتا ہے اس کی طرف ارسال کی جائے اس میں اصلاح کی ضرورت ہو تو ہم ارسال کر لیں گے لیکن کیا عجیب بات ہے اللہ رب العالمین وہ مصنف خوران جب خوران کو اس نے نازل کیا تو اس نے اپنی پہلی آیت میں کہا کہ ذالکل کتاب اللہ رعی بحفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبا کی گنجائش نہیں کوئی رائب نہیں کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں عجیب بات ہے کہ دنیا کا ہر کلام لکھنے کے بعد ہر کتاب لکھنے کے بعد کمی ہوتی ہے اس میں کمی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا لکھنے والا کوئی معاملی بندہ نہیں ہے اس کو لکھنے والا خالق کائنات ہے نہ اس کی ذات میں کوئی کمی ہے نہ اس کی کسی شان میں کوئی کمی ہے نہ اس کے کوئی خزانے میں کوئی کمی ہے اور جس نے جو رمضان کا مہینہ اس نے نازل کیا ہے اس مہینے میں بھی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں مغفرت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اور اس میں نجات میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ ذالکل کتاب اللہ ربی فی خوران وہ کتاب ہے کہ جس میں رائب نہیں خران وہ کتاب ہے ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جب خدا کا ذکر کرو تو ساتھ میں مصطفیٰ کا بھی ذکر کرو کہنے والے نے کہا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبا خدا نہ کرے ذالکل کتاب لا رعیب فی فرمایا کہ خران وہ کتاب ہے کہ جس میں رائب نہیں اور محمد وہ ذات ہے کہ جن میں عائب نہیں محمد وہ ذات ہے کہ جن میں عائب نہیں اور جمع جب کل علم ہو خوران میں کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں آئیے محترم ناظرین اگرامی جب ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کسپنا میں دستک دیئے تو میں خواہش کروں گا کہ حیدرباد کے ایک خوبصورت آواز خوبصورت لب و لہجہ ایک حسین سناخان کو آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گزارش کرتا ہوں جناب مظہر الحق مظہر صاحب سے کہ وہ خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت والے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کرنے کی سعادت سعید حاصل کریں بارگاہ سرور کونین میں حدیع انات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کس ممکن ہو سنا کونین کے سردار کی کس ممکن ہو سنا کونین کے سردار کی خالق کل کر رہا ہے مدھا جب سرکار کی خالق کل کر رہا ہے مدھا جب سرکار کی انتہا ہے ہر بلندی کی خالق کل کر رہا ہے مدھا جب سرکار کی سید ابرار کی آئینہ در آئینہ کردار ہے سرکار کا آئینہ در آئینہ کردار ہے سرکار کا اور موجزہ در موجزہ ہے زندگی سرکار کی موجزہ در موجزہ ہے زندگی سرکار کی اور ان کے ابرو کا اشارہ گردش شمس و خمر ان کے ابرو کا اشارہ گردش شمس و خمر عالم امکاہ کیا سرکار ہے سرکار کی عالم امکاہ کیا سرکار ہے سرکار کی ہیں رموز خالق کل یہ تیری خاموشیاں اور آیتوں کے لپ مدحت ہے تیری گفتار کی آیتوں کے لپ مدحت ہے تیری گفتار کی حشیر دیکھئے کہ آمد سرکار پا ہوتی ہیں باتیں چار سوں اور خوشبوں کی جنتوں کی نور کی میں آرگی ہے زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہے زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی اور حد مخرر ہے کہاں اس نور کے میں آرگی حد مخرر ہے کہاں اس نور کے میں آرگی آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ عظمت نالین کا عرفان ہی حاصل نہیں عظمت نالین کا عرفان ہی حاصل نہیں اور کون کیا کر پائے گا مدھو سنا دستارگی کون کیا کر پائے گا مدھو سنا دستارگی مختب پیش کر رہا ہوں کہ عارضو ہے خواب میں مشکل کشا مجھ سے کہیں عارضو ہے خواب میں مشکل کشا مجھ سے کہیں اٹھے مظہر جاوزو کر نات پڑ سرکار کی اور کس ممکن ہو سنا کون نکے سردارگی سبحان اللہ سبحان اللہ جناب مظہر الحق مظہر صاحب خوبصورت سوت و صدا میں دلوں کے آپگینوں کا خراج اخیرت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور اتنے خوبصورت جملے آپ ادا فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ آئینہ در آئینہ ہے کردار ہے سرکار کا موجزہ در موجزہ ہے زندگی سرکار کی موجزہ در موجزہ ہے زندگی سرکار کی اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر بھی حضور کی سنا خانی کرنے کی کوشش کرے تو حق ادا نہیں ہو سکتا اور ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سکایا ہے اور بتایا ہے کہ ہزار بار بچو یمدہنز مشکو گلاب اگر ہماری زبانوں کو اور ہماری موہوں کو ہزار مرتبہ بھی مشکو اور انبر کے پانی سے اگر دھو بھی دیے جائے تو ہماری زبان اس خابل نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کا نام بھی لے سکے ہم رسول اللہ کے نام لینے کی بھی قابل نہیں ہیں سنا خانی کرنا تو بہت اوجی بات ہے بہت عالی بات ہے حاضرین اگرامی اور ناظرین اگرامی کہنے والے نے کہا کہ آئینہ در آئینہ ہے گردار ہے سرکار کی اور موجزہ در موجزہ ہے زندگی سرکار کی حضرت اجازت ہو تو ایک دو منٹ اس کی تشریح کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھا دوں اور پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی کچھری سجی ہوئی ہے ناظرین اگرامی اور سرکار کے صحابہ تشریح فرما ہے سرکار کا چہرہ کتنا آئینہ نمہ ہے حضور بیٹے ہوئے ہیں اور حضور کو دیدار کرتے ہوئے صحابہ کرام تشریح فرما ہے اور بیٹنے والوں میں ابو بکر صدیق بھی ہے فاروخ آزم بھی ہے عثمان زنورین بھی ہے اور جللہ صحابہ بھی تشریح فرما ہے اچانک کیا ہوا اور اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور ابتدائی زمانے میں اسلام جب پھل رہا ہے اور پھل رہا ہے اور دور دور تک اس کی شاقے جانے لگی اور لوگ اسلام خبول کرنے لگے تو ایک ابو جہل کو آیا جلال وہ حضور کی خدمت میں آذر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا اور غستاخانہ لہجے میں کہنے لگا کہ اے محمد عربی میں نے تُج سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا حضور پاک علیہ السلام کی طرف نظر دالتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ ابو جہل تُنہے سچ کہا ہے اے ابو جہل تُنہے سچ کہا وہ سنا اور پلٹ کر واپس چلا گیا ادھر حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ بیٹے ہوئے ہیں ان کی محبت کو گوارہ نہیں ہو رہا تھا صحابہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضور سے مخاطب ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے روایت میں آتا ہے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو جملہ کہنا چاہتا ہوں حضور نے اجازت بخشی کہا کہ ابو بکر نے فرما یا رسول اللہ ذات کی خسم جس کے خفز خضورت میں ابو بکر کی جان ہے میں نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا تو حضور ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں ابو بکر تُنہے سچ کہا ہے اب صحابہ میں بیچے نہیں ہے کہ ابو جہل آتا ہے غستاخی کرتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ تُنہے سچ کہا اور ابو بکر کھڑے ہوتے اور تعریف بیان کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ تُو نے سچ کہا تو صحابہ نے عرض کیا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی راست کے پردے ہٹائیے اور ہمیں سمجھائیے کہ کیا بات ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو کہ اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے ابو جہل آیا وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا ابو بکر آئے وہ اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے موجزہ در موجزہ ہے زندگی سرکار کی محترم ناظرین اگرامی آئیے اب تک ہم ترنم بارگاہ رسالت میں توفہ غلامی سن رہے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کی سناخانی سن رہے تھے اب میں گزارش کروں گا شہر حدرابات کی خدیم آواز اور خدیم لہجہ جسے شاعر زرہ زرہ نور نورس کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے میں انتہائی عدب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب محمد اکبر صاحب سے کہ وہ تحت اللفظ میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کو پیش فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے قرآن پاک کی شان میں ایک دو شیر پیش کرنے کی سعادت حاصلت ہوں گی جو بن مانگے کے مل جائے اسے احسان کہتے ہیں جو بن مانگے کے مل جائے اسے احسان کہتے ہیں جو دکھ میں سب کے کام آئے اسے انسان کہتے ہیں سبحان اللہ و خیلہ جہانِ دین و دنیا کی مخدس سب کتابوں میں جہانِ دین و دنیا کی مخدس سب کتابوں میں جو کسرس سے پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں جب کسرت سے پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں اور ناتے شریف کے چند منتخب آشار پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ وال لیل میں ہیں رات کے اسرار بھی شریک وال لیل میں ہیں رات کے اسرار بھی شریک سرکار کے ہیں گیسوے قمدار بھی شریک سرکار کے ہیں گیسوے قمدار بھی شریک روزہ ہو یا نماز کے حج ہو کے یا زکاة ہر فرض میں ہے سنت سرکار بھی شریک ناتے شریک کے چند اشار پر شکروں کہ چمکتی شہ کوئی لالو گوھر نہیں ہوتی چمکتی شہ کوئی لالو گوھر نہیں ہوتی بشر سے مدھت قیرل بشر نہیں ہوتی وہ آنکھ ہوتی ہے پر دی دور نہیں ہوتی فراق و حجر نبی میں جو تر نہیں ہوتی وہ آنکھ ہوتی ہے پر دی دور نہیں ہوتی فراق و حجر نبی میں جو تر نہیں ہوتی حضور آپ کی گر ایک نظر نہیں ہوتی حضور آپ کی گر ایک نظر نہیں ہوتی تو دل کی دنیا یہ زیرو زبر نہیں ہوتی تو دل کی دنیا یہ زیرو زبر نہیں ہوتی اور شعور ذات کا ہو یا خودی کا ہو عرفان شعور ذات کا ہو یا خودی کا ہو عرفان بغیر آپ کے منزل یہ سر نہیں ہوتی بغیر آپ کے منزل یستر نہیں ہوتی یہ شر دیکھئے کہ اس نے تعلیل حس میں کہ جمالِ گم بدے خضراء کا اکس پڑتا ہے ہری یویں کوئی شاقِ شجر نہیں ہوتی ہری یویں کوئی شاقِ شجر نہیں ہوتی جمالِ گم بدے خضراء کا اکس پڑتا ہے ہری یوں ہی کوئی شاخ شجر نہیں ہوتی میں خود کو پاتا ہوں جب بے خودی کے عالم میں میں خود کو پاتا ہوں جب بے خودی کے عالم میں تو دل دھڑتنے کی دل کو خبر نہیں ہوتی تو دل دھڑتنے کی دل کو خبر نہیں ہوتی اور ایک ناتشریف کے چار شیر پیش کرتا ہوں کہ دولت ملے نہ منصب شاہی کوئی ملے حق سے یہی دعا ہے کہ حب نبی ملے اور ممکن نہیں کہ مثل بشرسہ کوئی ملے ممکن نہیں کہ مثل بشرسہ کوئی ملے دیکھیں تو جس کے جسم سے بے سائیگی ملے دیکھیں تو جس کے جسم سے بے سائیگی ملے اور اللہ خط و راس کسی سے نہیں ملا اللہ خط و راس کسی سے نہیں ملا ہاں یہ ہوا کہ اس سے ہمارے نبی ملے ہاں یہ ہوا کہ اس سے ہمارے نبی ملے مایوس ہی ان کے چہروں پہ بلکل نہیں ملی مایوس ہی ان کے چہروں پہ بلکل نہیں ملی لا تخنطو کے زمرے میں جب امتی ملے لا تخنطو کے زمرے میں جب امتی ملے آخری شہر پیش کر رہا ہوں کہ ان کے نصیب چمکے بائرفان مصطفیٰ ان کے نصیب چمکے بائرفان مصطفیٰ حکمت کے جام جن کو بدست علی ملے حکمت کے جام جن کو بدست علی ملے اکبر جہاں میں آمدے سرکار یوں ہوئی اکبر جہاں میں آمدے سرکار یوں ہوئی تاریخ شب کو جیسے کوئی روشنی ملے تاریخ شب کو جیسے کوئی روشنی ملے دولت ملے نہ منصب شاہی کوئی ملے حق سے یہی دعا ہے کہ حب نبی ملے سبحان اللہ شاعر زرہ زرہ نور اپنے لب و لہجے میں اور اپنے خصوصی کلام آپ کی قدمت میں ارز کر رہے تھے اب وہ لفظ آ گیا ہے جس کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کو نشر کیا ہے کہ رمضان المبارک کی پرنور ساتھیں گزر رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہم تیسرے عشرے میں داقل ہو چکے ہیں اور جمت الودا کا موقع ہے اور اس جمت الودا کے موقع پر اب یہ جاتا ہوا رمضان اور یہ الودا کہنے والا رمضان یہ رخصتی کرنے والا رمضان ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کیا میسیج دے رہا ہے اور یہ جتنے دن ہمارے گزر گئے وہ کیسے گزرے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا اس کے تعلق سے جو ہمیں خیمتی کلمات ہمیں حضرت والا سے سننے ہیں اب وہ وقت آ چکا ہے بس یہ جملے کہتے ہوئے میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا اور حضرت والا کو زحمت خطاب دینے والا ہوں کہ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے حاضرین اگرامی جیسے ہی چاند نکلتا ہے تو ہم یہ سونچتے ہیں کہ تیس دن باقی ہے کوئی سونچتا ہے کہ دوسرے دہمے میں توراوی پڑھ لوں گا کوئی سونچتا ہے کہ تاخراتوں میں عبادت کر لوں گا لیکن جیسے جیسے تیزی کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ اور اس کی ساتھیں گزر جاتی ہے تو اب اس وقت ہمیں افسوس ہوتا ہے اور پیشمانی ہوتی ہے کہ ہائے ہم نے کچھ نہیں کیا اور جو پیشمانی آج ہو رہی ہے کل حشر کے میدان میں بھی ہمیں ہونے ہوگی کہ کاش ہم کچھ وقت اللہ کا ذکر کر لیتے ہوتے کچھ سجدے کر لیے ہوتے کچھ اس کو منا لیے ہوتے کہنے والی نے کہا کہ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے پیاس لگتی نہیں افتار گزر جاتا ہے عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے تو لہٰذا حاضرین محترم اس گزرتے ہوئے رمضان کے حوالے سے اور رخصتی ہونے والے رمضان کے حوالے سے اور ودائی کرنے والے رمضان کے حوالے سے اور آنے والے بقیہ جو تین چار دن ہماری زندگی میں باقی ہے رمضان کے حوالے سے اس پر خطاب کرنے کے لیے میں شہر حدراباد نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے ایک معتبر شخصیت باویخار شخصیت اور جس شخصیت میں قد فساحت ہے بلاغت ہے اور جن کا نام قد فسی ہے جو الفاظ کا اس طریقہ سے چناؤ کر کر آپ کی جھولیوں میں دالتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا پیغام کو آپ کی حوالے کرتے ہیں میری مراد حضرت اللہ مولانا الشاہ محمد فسی الدین نظامی صاحب جامع نظامیہ سے میں عدباً ملتمس ہوں کہ حضرت والا سامعین و ناظرین کو مخاطب فرما حضرت مولانا الشاہ محمد فسی الدین نظامی صاحب دامت برکاتہ بلالیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و اولادہ و ازواجہ و علیاء امتہ اجمعین ناظرین محترم جس نمزان کا استقبال اور جس کی آمد کی تیاریاں ہم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جس کی گہرائی کے ساتھ چر رہے تھے اب اس کی رمضان کو الودا اور رخصت کرنے کی گھڑیاں آئی ہیں یقین یہ وقت بڑا ہی غمزدہ ہے کہ اللہ کا مہمان آیا تھا نعمتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ نجات کے ساتھ مغفرت کے ساتھ بخشش کے ساتھ اور اب وہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے جدائی لے رہا ہے وہ رمضان جس کی ایک ایک ساتھ اللہ نے برکتوں والی سباب والی بنائی تھی وہ رمضان جو تلاوت قرآن کا مبارک پروگرام لے کر آیا تھا وہ رمضان جو درود و سلام لے کر آیا تھا وہ رمضان جو تراوی لے کر آیا تھا وہ رمضان جو تصاوی لے کر آیا تھا وہ رمضان جو تقوی لے کر آیا تھا وہ رمضان جو خیرات لے کر آیا تھا حسنات لے کر آیا تھا برکات لے کر آیا تھا ظاہر ہے وہ ہم سے جزا ہو رہا ہے بطور قاس قرآن کے حوالے سے جو رمضان کی پہچان بھی ہے اور رمضان کی شناک بھی ہے جس کے بارے میں خود اس قرآن کے نازل کرنے والے نے فرمایا تھا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑوں میں اتنا تحمل و قوت برداشت نہیں تھی کہ وہ اس کو برداشت کرتے ناظرین محترم سوال یہ ہے کہ جب اس قرآن کو بلند و بالا عظیم مضبوط مستحکم پہاڑ برداشت نہیں کر رہے ہیں تو پھر دس سال کا بچہ کیسے برداشت کر رہا ہے نو سال کا ایک معصوم کیسے برداشت کر رہا ہے آخر اس کے قلب قوت کہاں سے آگئی وہ کونسی ٹانک پی رہا ہے کونسا مشروب استعمال کر رہا ہے کہ جس نے اس کے قلب کو اتنی تقویت عطا فرما دی اس کا جواب ہم کو سرور کائنات رحمت دو جہاں علیہ التحیت والسنہ کے فرامین مبارکان ملتا ہے یقینا یہ قرآن ذہمت تھا لیکن اس قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر نازل فرمایا رحمت والے قلب پر نازل فرمایا اور جب یہ قرآن رحمت والے قلب سے نکل کر رحمت والے ہوتوں پر آیا تو پھر زحمت چلی گئی اب رحمتی رحمت رہی اس لئے اس قرآن کو پانچ سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے نو سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے دس سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس امت کو گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وسیلے سے ذریعے سے ہر چیز کو رحمت کے جامعے میں رحمت کے ملبوس میں عطا فرمایا کہ تم رحمت العالمین کی امت ہو ہم تمہیں ذہمت میں دیکھنا نہیں چاہتے ہم تو تم کو ہر پل رحمت میں دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے قرآن بھی رحمت ہے رمضان بھی رحمت ہے اس ماہ مبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی رحمتیں کتنی رحمتیں عادل ہوتے ہیں رحمت تو رحمت ہی ہے لیکن ایک اللہ کے بندے نے ہم کو اللہ کے شکر کا اور اس کے حسان کا ذریعہ سکایا کہ رحمت پر تو سبھی احسان کرتے ہیں شکر کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کا بندہ زحمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک زخمی سری راہ پڑا ہوا ہے اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے فرسٹیٹ کی ضرورت ہے مرہم پٹی کی ضرورت ہے لیکن سننے والے اس کی زمان سے سن رہے ہیں الحمدللہ شکر للہ سب حیرت میں دیکھتے ہیں اور اسے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی زمان سے کہہ رہا ہے الٹی چال چلتے ہیں دیوان لگانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے آخر ایک سرے راہ چلنے والے کے خدم بے ساختہ رک گئے اس نے پوچھا بھائی تم کو تو مدد کی ضرورت ہے تم کو تو مرہم پٹی کی ضرورت ہے تمہارا جسم تو زخموں سے لہو لہان ہے تم کو تو مدد کے لئے پکارنا چاہیے تھا اور تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو جانتے ہیں آپ اس اللہ کے بندے نے کیا کہا یقیناً رمضان کی تفہیم کے لئے اس سے بہتر جملہ اور کوئی میرے نزدیک نہیں ہو سکتا اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اے بندہِ خدا میں اس لئے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں ابتلا کیا ہے معصیت یعنی گناہ میں ابتلا نہیں کیا ہے آپ سمجھ رہے نا معصیت کس کو کہتے ہیں اور مصیبت کس کو کہتے ہیں معصیت گناہ کو کہتے ہیں معصیت خطا کو کہتے ہیں معصیت پاپ کو کہتے ہیں اور اللہ کا یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار آپ نے گناہوں سے مجھے معاف رکھا یہ آپ کا کرم ہے یہ آپ کا فضل ہے یہ تو ایک وائز کا کام ہے کہ آپ کو ڈراتا ہے یہ تو ایک مقرر کا کام ہے جو آپ کے ساتھ انظار و تفضیر کا کام کرتا ہے لیکن رمضان خود سرتا پا ایک خطیب ہے خاموش خطیب ہے بولتا ہوا وائز ہے اگر ہمارے پاس کان ہیں تو ہم اس کی تقریر سن سکتے ہیں اس کا وعد سن سکتے ہیں اس کی نصیت سن سکتے ہیں تو الحمدللہ ایسا مبارک مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ابھی رمضان کے آنے اور جانے کی بات ہو رہی ہے آنے اور جانے پر گدشتہ اوراق ماضی کی ایک زندہ دل خاتون کی بات یاد آئی سیرے راہ وہ خاتون جا رہی تھی کسی راستہ روک کے پوچھا کہ مہترم خاتون کہاں سے تشریف لارہی ہے اس خاتون نے کہا کہ تاجب ہے اتنی بات بھی آپ کو نہیں معلوم ہے کہاں سے آ رہی ہیں آپ من اللہ آگے اللہ کے پاس سے آ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں تو جا کہا رہی ہیں آپ کی منزل کیا ہے کہا کہ یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے اللہ اللہ کے پاس جا رہی ہوں بس مومن کی زندگی من اللہ سے اللہ تک ہے رمضان یہی سمجھانے کے لئے آتا ہے اور الودا الودا تو آپ کی چشم نم کو کھول رہا ہے آپ کی دماغ کی کھڑکیوں کو کھول رہا ہے آپ کے غفلت کے پردوں کو ہجابات کو ہٹا رہا ہے کہ بھائی اب یہ آخری اشراح ہے الودا کی گھڑیاں ہیں کم از کم اب تو اپنا حساب کر لے کم از کم اب تو اپنا قبلہ سیدھا کر لے تاکہ آئندہ گیارہ مہینے تیری نماز بھی سیدھی ہوتی رہے تیری نیاز بھی سیدھی ہوتی رہے ناظرین محترم یقیناً یہ الودا کی گھڑیاں ہیں الودا کی گھڑیاں ہیں رخصتی کی گھڑیاں ہیں یقیناً ہمارا دل بڑا مغموم ہے خطیب ممبر پر چڑھا ہے رسول اللہ کی ممبر سے اعلان کر رہا ہے الوداو یا شہر رمضان الودا الوداو یا شہر التصابیح الودا الوداو یا شہر التراویح الودا الوداو یا شہر التلاویح الودا الوداو یا شہر الحسنات الودا یقیناً یہ الودا کے کلمات ہمارے کان سن رہے ہیں لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے ناظرین محترم کہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن رحمان کہیں جانے والا نہیں ہے رحمان باقی رہنے والا ہے رمضان جا رہا ہے لیکن قرآن نہیں جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے لیکن تقویح نہیں جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے تراویح جا رہی ہے لیکن پنج وقتا نماز کہیں نہیں جا رہی ہے رمضان کے اندر جو سلاح پکاری جا رہی ہے وہ سلاح جا رہی ہے لیکن ازان کہیں جانے والی نہیں ہے رمضان جا رہا ہے لیکن سبر اپنی جگہ باقی رہنے والا ہے رمضان تو جا رہا ہے لیکن رمضان کا پیغام اپنی جگہ باقی رہنے والا ہے میرے عزیزو اور دوستو اللہ کا یہ مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے اور جدائی کی یہ گھڑیاں یقیناً بہت نازک ہیں لیکن جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو سیدھا کر لو کہ میں جا رہا ہوں اپنے عمل کو سیدھا کر لو کہ میں جا رہا ہوں اپنی نظر کو سیدھا کر لو کہ میں جا رہا ہوں اپنے فکر کو سیدھا کر لو کہ میں جا رہا ہوں اور کہنے والے ہمارے پاکان امت نے کیا خوب کہا کہ میاں دیکھو ذکر سے جنت ملتی ہے اور فکر سے جنت والا ملتا ہے رمضان ہم کو ذکر بھی سکھاتا ہے رمضان ہم کو فکر بھی سکھاتا ہے ذکر ایک مہینہ کرنا ہے اور فکر گیارہ مہینے کرنا ہے جب آپ گیارہ مہینے ذکر کریں گے فکر کریں گے تو کیا آپ کا ذکر چھوڑ جائے گا نہیں بلکہ ذکر کا سلسلہ یاری اور ساری رہے گا ہمارے مذرگوں نے اس رمضان کی راتوں کو اس رمضان کے دن کو اس رمضان کی مبارک ساتھوں کو بڑی دانشمندی کے ساتھ بڑی اقلمندی کے ساتھ اور بڑی ہوشمندی کے ساتھ الحمدللہ گزارا ہے چنانچہ ہمارا بھی کام ہے یقینا ہم کام کر رہے ہیں ڈیوٹی جا رہے ہیں کمپنی جا رہے ہیں لیکن جیسا کہ فارسی میں کہا گیا دست بکار دل بیار آپ کے ہاتھ تو کام میں لگے رہے ہیں لیکن آپ کا دل اپنے مولا سے اپنے اللہ سے اپنے رب سے اپنے مالک سے لگا رہے یقینا ذکر لسانی آپ نہیں کر سکتے لیکن ذکر قلبی سے ذکر دلی سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی الحمدللہ آپ دل سے بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر سکتے ہیں منزل کے طرف بی بی آشا ہم المومنین صدی قافی فا طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ایک بار ہم کو سبق دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کو حرکت دیتی ہے کہ کیا اس سربر کائنات علیہ السلام کی روح مبارک ملع آلہ کی طرف تو پرواز نہیں کر گئی کہ بہت تیر ہوئی بہت دیر ہوئی سرکار نے سجد سے اپنا سر اقدس نہیں اٹھایا جیسے ہی حرکت ہوئی حضور پاک علیہ السلام نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور جب بی بی آشا دیدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منظر دیکھا تو یا رسول اللہ اتنی مشقت اتنی عبادت اتنے سجدے آپ تو سید الساجدین ہیں آپ تو امام المرسلین ہیں آپ کے لئے اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے سرکار علیہ السلام کے انشاد بارک فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام کی وہ زبان رسالت جس کی تاریخ پروردگار فرماتا ہے رمضان شکر سکاتا ہے پروردگار عالم ہماری دعاوں کو ہماری نماز کو ہماری عبادت کو ہماری زکاة کو ہماری ترابی کو خبول فرمائے پروردگار آئندہ ہماری زندگی میں پھر اس لرمضان کی برکاستان کو استفید فرمائے زب بنا تقبل منا انکا انتا السمیور علیم بآکر دعوانا الحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ناظرین گرامی یہ تے حضرت علامہ مولانا شاہ محمد فسی الدین نظامی صاحب جام نظامیہ حضرت کے پورے مکمل خطابات میں مکمل خطاب میں جو باتیں جو مجھے بہت زیادہ چھونے والی تھی اور مہت زیادہ دل کو دل میں گھر کرنے والی تھی وہ بات یہ کہ آپ نے سمام ناظرین کو یہ درس دیا اور ایک پیغام دیا اور ایک میسیج یہ پہنچایا کہ رمضان جا رہا ہے لیکن رحمان نہیں جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے لیکن خوران نہیں جا رہا ہے رمضان میں کہی جانے والی صلاة تو فی الوقت قتم ہو رہی ہے لیکن اعزان کی آوازیں پانچوں وقت آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اس کے رکاتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں رمضان جا رہا ہے لیکن تخوہ نہیں جا رہا ہے اور یہی رمضان کا ودائی پروگرام کا یہ آپ کو اور ہم کو تمام مسلمانوں کو یہ درس اور یہ پیغام یہ میسیج ہے کہ رمضان تو فی الوقت ہم سے جدا ہو کر جا رہا ہے ہم دعا بھی کریں گے کہ آپ کے اور ہماری زندگی میں یہ رمضان کی پور نور بہاریں بار بار آئے اور رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے اور راتوں کو جاگنا اور دن میں دن میں روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے لیکن رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم رمضان کے مسلمان باقی نہ رہے بلکہ ہم ساری زندگی کے مسلمان رہے اور ساری زندگی مصطفیٰ کے سچے امتی بن کر رہے لہٰذا آپ سے ہم سے اور تمام لوگوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس الودائی خطاب کو آپ پھر سنے اور سن کر اس پیغام کو اپنے دل میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں آئیے محترم ناظرین میری خواہش یہ ہے کہ جیسے پروگرام کا آغاز خاری محمد فرطاللہ شریف صاحب کی قلت سے ہوا ہے اور یہ موصف خاری خوران بھی ہے اور ساتھی ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے سنہ خان بھی ہے تو میری گزارش ہے کہ ہم اس پروگرام کا اختتام بھی خاری محمد فرطاللہ شریف صاحب کی سنہ خانی کے ذریعے کریں گے گزارش کروں گا میں خاری محمد فرطاللہ شریف سے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحفہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے خوربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبا پر آیا نہیں مقصد بھی زبا پر آیا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدق قرآن ملا ان کے صدق رحمان ملا ان کے صدق رمضان ملا ان کے صدق وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگے تو کے لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیخاری بحمد فرطاللہ شریف صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحفہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے آئیے مہتر ناظرین گرامی اسی کے ساتھ میں اب میرے تمام مہمانوں کا شکریادہ کرتا ہوں فردن فردن میں سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ محمد وسیع الدین نظامی صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں کہ حضرت اپنی گونگو مصروفیات کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے ہیں جناب مظہر الحق مظہر صاحب کا میں شکریادہ کرتا ہوں مشکور ہوں قاری محمد فرطاللہ شریف صاحب کا اور شاعر نادگو شاعر جناب محمد اکبر خان اکبر صاحب کا بھی میں شکریادہ کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آئی سے ہی دین کا کام لے لینے اور دین کی کام کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے